ناظرین مریم نواز کا لاہور میں ہونے والا جلسہ بری طرح فلوپ ہو گیا مریم نواز نے کہا تھا کہ یہ جلسہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا مریم نواز نے پہلا جلسہ شادرہ میں کیا لیکن بری طرح فلوپ ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلسہ گاہ میں جتنی کرسیاں لگائی گئی ہیں اتنی عوام تو جلسہ گاہ میں نہیں پہنچی البتہ مریم نواز خود جلسہ گاہ میں پہنچ گئی اور مریم نواز کہتی ہیں کہ 21 اکتوبر کو شیر آ رہا ہے مریم نواز کا یہ جلسہ آٹھ بجے شروع ہوا اور آٹھ اٹھائیس پر ختم ہو گیا صرف آدھے گھنٹے کا یہ جلسہ تھا جو مریم نواز نے شادرہ کے اندر کیا مریم نواز کی یہ گھتگو سماعت کیجئے 21 اکتوبر کو انشاءاللہ کون آ رہا ہے مریم نواز کے جلسے میں جتنے لوگ آئے ہیں یہ خود نہیں آئے بلکہ انہیں لایا گیا ہے انہیں کون لایا ہے اور مریم نواز نے انہیں کتنے پیسے دیے جلسہ گاہ میں آنے کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان ہے مخالفین کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ مریم نواز کے جلسے میں عوام خود با خود نہیں آئی اس لیے بری طرح یہ جلسہ فلاپ ہو گیا نوجوان کہتا ہے کہ مریم نواز میری ہونے والی امی ہے کیپٹن سبدر میرا ابو ہے نواز شریف میرا نانا ہے نوجوان کی ایک گفت گسمات کیجئے مریم نواز میری امی ہے اور کیپٹن سبدر صاحب یہاں وہ میرے والے صاحب ہے کیونکہ پانچ منٹ میں شادرہ میں میری امی یہاں پہ چنسہ کرنے آ رہی ہے ساروں نے کہنا ہے ایک باری پہ شیر شباشری میرا نانا ہے شباشری جو ہم میرا داتا ہے ہم دا شباشری میرا مامو ہے کیونکہ میری امی میں ہر چنسے میں جاتا ہوں ایک گی تریگ نوں کہ میں نے نانے نے لندنو آنا ہے نواز شریف میرا